موسیقی فیصلہ باد میں کرونا وائرس کے وار مزید بھر رہے ہیں برونے ممالک سے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے مزشتہ رات دبائی سے قومی پرواز سے 145 مسافر فیصلہ باد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ گئے ایڈیشنل جیپٹی کمیشنر فینانس آسمہ اجاز چیما اور اسسسٹنٹ کمیشنر سمندری فیصل سلطان نے انتظامات کا جائزہ لیا 145 مسافروں میں سے 114 کو جی سی یونیورسٹی کیمپس کرنٹینہ سینٹر میں منتقل کر دیا گیا اخراجات برداشت کرنے والے 45 مسافروں کو مختلف ہوتلوں میں کرنٹینہ کیا گیا ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیصلہ باد نیوز ایچٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانا مت بھولیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں فیصلہ باد میں ایک اور کرونا وائرس کی مشتبہ جامباک مریضہ کی رپورٹ مصبت آ گئی ہے تارکاباد کی رہائشی 52 سالہ آرفہ دو مئی کو دورانے علاج جنرل اسپطال غلام محمد آباد میں دم توڑ گئی تھی جبکہ گزشتہ رات بھی پرتاب نگر کا رہائشی 47 سالہ دلشار کرونا وائرس سے جامباک ہو گیا ہے ان تمام جامباک مریضوں کی کرونا وائرس ایسو پیس کے مطابق تدفین کی گئی ہے فیصلہ باد میں اب تک کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے جبکہ بیرون ممالک، تفتان، ایران، سعودیہ ریبیا، دوبائے، ابو زبی، قطر، بہرین، امان کی فلائٹس میں اب تک 800 کے قریب مسافر لائے گئے ہیں جن میں سے 431 مسافر مختلف کرنٹینہ سینٹرز میں ٹھہرائے گئے ہیں اور صحتیاب ہونے والوں کو گھروں کو روانہ کر دیا گیا ہے ٹریول ہسٹری نہ ہونے والے مقامی ترانوے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے 38 سہتیاب بھی ہو گئے ہیں جبکہ بیرون ممالک کے 134 مسافروں میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیصلہ باد نیوز ایچٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانا مت بھولیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں